بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں پاک ارفوڈز امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پاک ارفوڈز کی کچن میں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی بنانا ڈیٹس ملکشیک جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کو آپ اس طرح سے ملکشیک بنا کے دیجئے گا انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گا انہیں اور وہ روز آپ سے خود سے کہیں گے کہ ہمیں ملکشیک بنا کے دیں تو اس مزیدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مزیدار سا ہیلڈی بنانا ڈیٹس ملکشیک اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گی چار کھجوریں یہ کھجوریں پہلے سے میں نے اس طرح سے واش کر کے اچھے سے رکھ رہی ہیں اب ان کی گھٹلی ریموف کر لیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں تو گھٹلی ہے ہی نہیں یہ یہاں کی کھجوریں ہیں فود میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑی ہوئی ہیں کچھ دراختی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پھل ایسا ہوتا ہے جس میں گھٹلی ہوتی ہی نہیں اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدد بنانا ان کا بھی چلکہ اتار لیں گے اور اس طرح سے کاٹ لیں گے بنانا میں ماشاءاللہ کیلشیم بہت زیادہ پائے جاتا ہے جو کہ بچوں کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لئے اور بڑھنے والے بچوں کے لئے بہت ہی ضروری ہے یہ ڈرنک منا کے بچوں کو دیں انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بچوں کو بہت ہی یمی لگتی ہے یہ چار کھجوریں اس طرح سے گھٹلی نکال کے ہم بلیڈنر میں ایڈ کر دیں گے دو اس کے لئے ہم نے کیلے لیے یہ ایڈ کر دیں گے ایک گلاس ہم اس میں فل تھرنڈا دودھ ایڈ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون اس میں ہم کریم ایڈ کر دیں گے جو بلائی ہوتی ہے دودھ والی بہت ہی مزیدار بہت ہی ہیلڈی ڈرنک ہے یہ ویرز اور اس میں چینی بلکل ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ خجوریں ویسے ہی مٹھی ہوتی ہیں اس طرح سے بہت مزے کا ملچیک بنتا ہے یہ تھوڑی سی اس میں بادام اس طرح سے کٹے وئے یہ شامل کر دیں گے اس کا بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے دینڈر کو آن کر دیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ کتنا ہی مزیدار بنانا ڈیٹس ملکشیک بن کے تیار ہے تو اب اسے سرپ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ تھوڑے سے اس طرح سے باریک کٹے ہوئے بادام گارنش کر لیں گے اوپر اور الحمدللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہمارا مزیدار سا بنانا ڈیٹس ملکشیک تو بیئرز کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی کمنٹس کر کے بتائیے گا اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ نیکس ریسیپی تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ موسیقی